ہیلو فینڈز ویڈیو میں ہم بات کریں گے سوزلون انرجی لیمیٹڈ کے لیے لیکن آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پہلے ریکویسٹ کہ اگر آپ ٹیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک آپ کے لیے دیا گیا ہے اور دوسری چیز کہ اگر آپ چینل کو فرسٹ ایم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور سے ہٹ کر لیجے گا دوستو سوزلون انرجی لیمیٹڈ کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج دیکھئے 7th of September کو اوپن ہوتا ہے 6.15 کے اوپر اور 5.95 کا لو بنا چکا ہے لیکن ہائی نہیں بنایا ہے اور 6.10 کے اوپر ابھی یہ ٹریڈ ہو رہا ہے اور ٹائم ہو رہا ہے دوستو 12 بج کے 8 منٹ دوستو ابھی تک جو ٹوٹل وولیم ٹریڈ کیا گیا ہے 1 کروڑ 31,51931 نسی کے اوپر اور مارکٹ کیپ کرسپونڈنگ لی ہے 5,430 کرو روپے دوستو اس کمپنی کے اندر 52 ویک لو اور ہائی چلے میں آپ کو بتائی دیتا ہوں 2.70 کا اور ہائی ہے 9.45 کا دوستو اس کمپنی کے اندر جو لاشٹ کے کچھ ٹریڈنگ سیشنز میں ڈیلیوری اٹھائی جاری ہیں واقعی میں بہت زیادہ خوش کرنے والی ہے دیکھئے کل کے دن کے اگر ہم ڈیلیوری کی بات کریں 6th September 2021 کی تو 63.1% کی ڈیلیوری اٹھائی گئی very high jump in ڈیلیوری اس سے پہلے والے دن اگر آپ دیکھیں 3rd September کو 49.9% کی ڈیلیوری اور اس سے پہلے 2nd September کو 54.8% کی ڈیلیوری اس سے پہلے 1st September کو 55.3% کی ڈیلیوری یہ جو percentage of ڈیلیوری آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ total ڈیلیوری percentage ہے یعنی NSE اور BSE دونوں پلیٹ فارم پر traded volume کا جو percentage میں بتا رہا ہوں اتنی delivery اٹھائی گئی ہے تو دوستو لاسٹ کے کئی trading sessions آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے delivery percentage میں جبردست اجافہ ہو رہا ہے rise دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو آپ لوگوں سے exclusive solution energy limited کے اوپر میں بادشیت کرنا چاہتا ہوں دیکھیں دوستو شاتیر باج کھلاڑی وہی ہوتا ہے جو ہر ہار کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کسی بھی ہار سے وہ نراش نہیں ہوتا بلکہ اس ہار کو ایک موقع کی طرح دیکھتا ہے یا اگر موقع کی طرح نہیں بھی دیکھتا ہے تو اس ہار کو جھیلتا ہے اور اس سے جھیلتے جھیلتے مجبوط ہوتا ہے دیکھیں جو جتنا تپتا ہے جو جتنا جھیلتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ شاتیر باج بنتا جاتا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں تو سزلون energy limited کا جو stock ہے کئی دنوں سے ہم لوگوں کو ایک طریقے سے کہا جائے تو رولا رہا ہے دیکھیں 6.00 سے لے کے 6.25 اور 6.30 کے آس پاس یہ trade کر رہا ہے کئی دنوں سے consolidate کر رہا ہے اور ایک consolidation phase اتنا جیادہ لمبا کھچ چکا ہے کہ لوگ frustrated ہو رہے ہیں لوگ پک چکے ہیں لوگ سوچ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ کب تک ایسے لٹکائے رہے گا لیکن دوستو یہی تو دعو ہے یہی پہ تو turning point ہوتا ہے جو بہت سارے لوگ shed ہو جاتے ہیں نیچے کی طرف لڑک جاتے گر جاتے ہیں اور یہی پہ یہ ایک طریقے سے breakdown point ہوتا ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ یا تو رکے ہوتے ہیں یا تو exit کر کے بھاگ چکے ہوتے ہیں loss کے ساتھ تو دوستو آپ لوگوں سے یہی میں ہمیشہ کی طرح request کرنا چاہوں گا کہ patience رکھئے اور حمد رکھئے ہر ہار کا سامنا کرئے ہار کا سامنا کرنے سے ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ جیت کا سواد کیسا ہے اگر آپ ہار کا سامنا نہیں کریں گے اگر آپ failures کا سامنا نہیں کریں گے تو شاید وہ point وہ feelings آپ آپ محسوس نہیں کر پائیں گے جو آپ کو ہر کا سامنا کرنے کے بعد ملتی ہے feeling کا difference ہوتا ہے اور وہ feelings آپ کسی دوسرے کے ساتھ share کر بھی لیں گے لیکن سامنے والے کو جیسے share کریں گے وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا اس کو وہ touch نہیں کر پائے گا کیونکہ touch تو وہ ہی کرے گا جو اس کو جھیلا ہے آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں میں جو بات بتا رہا ہوں یہ شاید ان لوگوں کو جروش feel آ رہا ہوگا جو لوگ already اس میں اس چیز سے suffer کر رہے ہیں right تو دوستو آپ لوگوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 9.45 کے لیول کے اسپس جب یہ trade کر کے jump لگایا تھا اسی jump میں بہت سارے لوگ فس چکے ہیں کیونکہ وہ جو jump لگایا تھا وہ ایک طریقے کی sudden jump تھی اور اس کے بعد وہ jump رہی نہیں دیرے دیرے stock لڑکتے ہوئے آیا ہے آئیے ہمیں دکھاتا ہوں okay دوستو اب آپ خود دیکھئے یہ آپ کے سامنے graph ہے آپ کی screen کے اوپر یہ وہ point ہے جہاں پہ لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ double digit کو cross کر ہی جائے گا لیکن ایسا ہوا نہیں اس بار یہ دھوکہ کر گیا کیونکہ اس سے پہلے یہ جب level cross کیا تھا 8 کا تو لوگوں نے سوچا 9 کا cross کرے گا لیکن ایسا ہوا نہیں لوگوں کو یہاں سے دھوکہ ملا اور آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں سے لگاتار یہ stock جو ہے گرتا ہوا آیا ہے down trend میں چل گیا تو پھر یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگ یہاں پہ ٹرائپ ہو چکے ہیں اس zone میں right تو دوستو بس یہی آپ سے کہوں گا کہ patience رکھیں patience رکھنے سے ہی سب کچھ ہوگا اگر patience نہیں رکھیں گے تو آپ اپنے ہی پیر پہ کلاری چلا دیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا پتہ تب چلے گا جب آپ کا نقصان ہو چکا ہوگا اس لیے میری بات کو جرح آپ you know not کر لیجئے اپنے ساتھ میں اور اس کو جو ہے patience کے ساتھ بنے رہی ہے حمد رکھیں میں آپ کو boost کرنے کے لیے سمیں سمیں پہ ویڈیوز کے جلیے آتا رہتا ہوں بات چیت کرتا رہتا ہوں آگے کچھ اگر خبر آتی ہے اس سے جڑی کوئی update آتی ہے تو ہم لوگ discuss کریں گے اس کی ہو سکتا آپ کو annual general meeting کی date آپ کو پتہ چل جائے گی تھوڑے دن میں میں آپ کو بتا دوں گا اوکے تو اپنا خیال رکھیں take care i will see you next time friends bye